ہی ایوری ون پیارے بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے ایک پر پھر کلاس تھرڈ کی جو انگلز ہے اس کو لے کر حاضر ہوں میری طرف سے تمام بچوں کو اور تمام ویور اس کو اسلام علیکم تو ہم نے جو بڑا تھا پچھلی بات the ship of the desert تو یہ lesson complete ہوا تھا تو آج ہم اس کے question کرنے جا رہے ہیں تو پہلا جو question ہے اس کا why is the camel called the ship of the desert تو اس کا انصر یہاں پہ میں نے لکھا ہے because the camel walk on the burning sand easily کیونکہ جو camel ہے وہ چلتا ہے جلتی ہوئی یا جلتی ہوئی ریت پہ آسانی سے and leave without food and water اور رہت ہے پانی اور گزہ کے بغیر in the desert رکستان کے اندر for many days بہت سارے دنوں تک دوسرا سوال ہے for how many weeks can camel store food in its hump دوسرا question جو ہے آپ page number 31 جو ہے آپ کی انگلز کا اس کو آپ کھولیں گے اور دیکھیں گے تو یہاں پہ لکھا ہے for how many weeks can camel can store food in its hump تو اس کا جواب ہے camel camel can store a camel can store food for two weeks in its hump دو ہفتوں تک وہ اس کو جمع کر سکتا ہے جمع رکھتا ہے اپنی گزہ store رکھ سکتا ہے جمع رکھ سکتا ہے گزہ کو اپنے ہمپ کے اندر a camel can store food for two weeks in its hump تو تیسرہ سوال جو ہے آپ کا what does the camel eat in the desert تو اس کا آنسر جو ہے a camel eats a camel a camel eats tharny bushes in the desert tharny bushes tharny ہوگے کانٹے دار جو جاڑیاں ہیں یا کانٹے دار گاس ہے جو تو وہ camel جو ہے tharny bush a camel eats tharny bushes in the desert تو یہ تھا آپ کا جو سوال تھے اور آگے ہم چلیں گے choose the right answer یہ ہر سوال کے نیچے چار options دیے گئے ہیں چار option میں سے ایک صحیح ہے a b c d in میں سے ایک کو ٹک کرنا ہے یا answer لکھنا ہے اس کا name of the ship of the desert ship of the desert کس کو کہتے ہیں lion کو کہتے ہیں camel کو کہتے ہیں crab کو کہتے ہیں tiger کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں تو اس کا answer ہے camel کو کہتے ہیں اس کو ٹک کرنے پھر دوسرا ہے name the king of the forest king of the forest کس کو کہتے ہیں آہ لائن کو کہتے ہیں monkey کہتے ہیں wool کو کہتے ہیں crocodile کو کہتے ہیں تو اس کو ٹک کرنے لائن کو کہتے ہیں لائن کو کہتے ہیں the feet of the camel is a کیا ہے thick and padded ہیں thick and fat ہیں long and fat ہیں thick and thin and padded ہیں پہلے کو ٹک کرنے پانچوں جو ہے there are two rivers there are no rivers or lakes وہاں کوئی دریا اور لیکس جیل نہیں ہے کہاں پر پلین مدانی علاقوں میں پلیٹیوز مدی جوزر میں مونٹین پہاڑوں میں ڈیزرٹ تو ڈیزرٹ میں کوئی جیل نہیں ہے اور کوئی دریا نہیں ہے at one time a camel can drunk camel ایک وقت میں کتنا پانی پیتا ہے two hundred bottles of water one hundred bottle of water four hundred bottles of water three hundred bottles of water تو اس کا ٹک کرنا ہے a part کو a two hundred bottles ایک وقت میں وہ پانی پیتا ہے تو پھر جو پانچوہ ہے a camel store food وہ کہاں جمع رکھتا اپنی آہ گزا کو ابھی میں نے بولا تھا جیسا کہ hump کے میں اپنے hump کے اندر تو جہاں b part کو ٹک کرنا ہے تو آگے چلیں گے ہم تو یہ تھا آپ کے جو آج کے questions تو آپ اس کو گور سے دیکھیں گے book پر تو اٹھائیں گے تو آگے پھر کل انشاءاللہ ہم کریں گے